ایک اور نیا دن ایک اور نئی گاڑی آج ہم کھڑے ہیں ماروزی سوزوکی کے سو روم میں اور آج ہمارے سامنے کھڑی ہے ماروزی سوزوکی آل نیو بلینو جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ ساندھال لگ رہی ہے یہ بلینو کا نیا فیس لپٹ ہے جو کی بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلی دوستو اس کا ریویو شروع کرتے ہیں پہلے اس کا ایک بار واک آراؤن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا دیکھیں دوستو اس کے قرآن ب بہت زیادہ ساندھال لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو پیچھے سے آگے سے سب طرف سے گاڑی بہت ہی ساندھال لگ رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی ٹیر لیٹ جائے رہی ہے اور بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہے بلینو پیچھے سے دیکھنے میں بھی اتنی ہی اچھی لگ رہی ہے جتنا کی یہ آگے سے لگتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ پروفائل بہت زیادہ ساندھال لگ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا کلر بھی بہت ساندار یہ تو آپ کو ویڈیو میں اتنا سمجھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن ریال میں یہ گاڑی بہت ہی جیادہ کلاسک لگ رہی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی جیادہ پریمیم بھی لگ رہی ہے تو چلیے دوستو اس کا ریویو سرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سودو کی کا لوگو جو کی کروم فینس میں کافی اچھا ہے اس کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی تری سکٹی ڈگری کا ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں آپ کو سیلور کی فینس دیکھ جاتی کروم کی فینس پوری سورو سے لے کے آگری تک اور یہ بہت زیادہ ساندار لگ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے گریل بھی بہت زیادہ ساندار لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو اس کے ڈی آر ایل مل جاتے ہیں جو کی ڈی نائٹ والے ہیں یہاں پر آپ کو اس کے پروجیکٹر ہیڈ لیم مل مل جاتے ہیں لو بیم ہائی بیم دولوں مل جاتے ہیں ٹرن انڈیکیٹر کے ساتھ اس کے نیچے آپ کو کروم کی پٹی مل جاتی ہے جس سے گاڑی کافی اچھی لگ رہی یہاں پر آپ کو فاغ لیم بھی مل جاتا ہے جو کی بہت زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو نمبر پر لگانے کی جگہ مل جاتی ہے لیفٹ سائیڈ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ویسی ملے گا جیسے رائٹ سائیڈ میں مل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو سب ایک دم بہت ہی پریمی والوں کے مقابلے دیکھیں دوستو بہت ہی پیاری گاڑی لگ رہی ہے بلینوں دیکھنے میں اور یہ آگے سے کہوں یا پیچھے سے بہت زیادہ ساندھال لگ رہی ہے دیکھیں دوستو اس کے ڈائیمنڈ کٹ آلائی ویل ڈیوال ٹون والے بہت ہی زیادہ ساندھال لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو سوزوکی کا لوگو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹرائر پرائل دیکھنے کو مل جائے گی ایک سو پنچے انوے پچھون آر سیسٹین سولہ انچ کے ڈائیمنڈ کٹ آلائی ویل دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی کافی اچھے بڑے سائز کے ہیں اس کے بعد اس میں آپ کو یہاں پر وائپر مل جاتے ہیں جو کی کافی اچھے کوالیٹی کے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو گاڑی میں آپ کو یہاں پر سائیڈ میں آر ویل مل جاتے ہیں ٹرنر انڈکیٹر کے ساتھ اس میں کافی اچھے فیچر دے دیئے گئے ہیں بلینوں میں یہ دیکھیں دوستو اس کے نیچے آپ کو کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر یہ دیکھئے دوستو کیامرا دیکھنے کو میر رہا ہے آپ کو تیسٹری ڈگری کیامرا اس میں اویلیبل ہے ابھی بلینوں میں بانکی مہنگی گاڑیوں میں بھی آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو کروم کی بیچنگ دیکھنے کو مل جائے گی سورو سے آگری تک گیٹ میں یہ دیکھئے دوستو اس کے ڈائیمنڈ کٹ آل آئی ویل بہت ہی جیادہ ساندھار لگ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کے ڈور ہینڈل جو کی کافی پریمیوم ہے یہاں پر آپ کو ایف ایم انٹینے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو چلی دوستو اب اس کو پیچھے سے دیکھتے ہیں اور کیسی دیکھتی ہے یہ گاڑی یہ دیکھئے دوستو کچھ اس طریقے سے دیکھتی ہے اس کے ایلیلی ٹیئر لیڈ بہت خطرناک لگ رہے ہیں جلنے کے بعد یہ دیکھئے دوستو تینوں جر رہے ہیں بہت ہی ساندھار لگ رہی یہاں پر اٹنڈ انڈیکٹر بھی مل جاتا ہے یہاں پر کروم کی فینسس پوری گاڑی میں ہے بہت ہی اچھی دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہاں پر کیمرے مل جاتے ہیں اس کے نیچے سوزوگی کا لوگو مل جاتا ہے کروم کی فینسس میں یہاں پر آپ کو بلینوں کی بائچنگ دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر آپ کو الیڈی ریف rider دیکھنے کو مل جاتے ہیں چار پارکنگ سینسر بھی آپ کو آذار ہو جاتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو اس کا حاصل داتی لکھ سائٹ سے یہاں پر آپ کو دوستو یعنی وہ پر دیکھو کوا geil کھول دیکھتے ہیں؟ پر آپ کو hooks بھی مل جاتے ہیں لائٹ اس کے اندر نہیں ملتی آپ کو تین لوگوں کا سمان یہ دیکھیں دوستو اس طرف آپ کو لائٹ مل جائے گی اس میں آپ کو تین لوگوں کا سمان آسانی سے آ جائے گا چار لوگوں کا تو نہیں آ پائے گا گھر آپ کہیں باہر گئے ہیں تو تین لوگوں کا تو بلکل آ ہی جائے گا یہاں پر آپ کو اس کے سپیر ویل مل جاتے ہیں جو کی 15 انچ کے مل جاتے ہیں 16 انچ کے نہیں آتے ایک سائز چھوٹا ہی آتا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اب بٹن ہے جس سے دبانے سے گاڑی کھلتی ہے یا بوٹ کھلتی ہے یہ بول سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کا بوٹ بند ہوتا ہے یہ دیکھئے دوستوں یہ گاڑی سائٹ سے بہت زیادہ پیالی لگ رہی ہے کروم کی پینیسنگ آپ کو گاڑی میں سرو سے لے کر آخری تک کی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی بہت اچھا لگ رہا ہے اس گاڑی میں تو چلیے دوستوں گاڑی کے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو کروم کی پینیسنگ کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھئے دوستوں بلیک کرر میں آپ کو دور دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو دول ہینڈل مل جاتے ہیں کروم کی پینیسنگ جو کی کافی اچھے لگ رہے ہیں ووڈن فینیسنگ میں آپ کو ونڈو اپ ڈاؤونز کے بڈن مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو گbros مل جاتے ہیں جس سے آپ گاڑی کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں کافی اچھا material اس میں use کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو speakers مل جاتے ہیں bottle holder کے ساتھ یہاں پر آپ کو کافی اچھا material use کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو grab handles دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی manually adjust کر سکتے ہیں جس سے آپ کو گاڑی میں چڑھنے اتانے میں کوئی بھی پرسانی نہیں ہوگی یہاں پر آپ کو light مل جاتا ہے جس سے آپ دن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور رات میں بھی یہاں پر آپ کو grab handles مل جاتے ہیں اس میں seat کی quality کافی اچھی اپیوگ کی گئی ہے دیکھیں دوستو کافی اچھا head rest یہ دیکھیں ہاں پر آپ کو کافی اچھا cushion seat cover دے دیا گیا ہے یہ دیکھیں seat کی quality میں کوئی بھی کمی نہیں رکھی گئی ہے ماروزی کے دوارہ اب اسے کافی اچھا بنا دیا گیا ہے پرانی مالی بنینوں کے مقابلے یہ دیکھیں دوستو کافی اچھا interior دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا dashboard کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے کافی premium سر لگ رہا ہے جو کی ماروزی گاڑیوں میں اتنا premium dashboard آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو ac کے controls دیکھنے کو مل جاتے ہیں جسے آپ manualic adjust کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو charging port بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کبل والے دونوں مل جاتے ہیں charging port یہاں پر جسے آپ اپنی mobile کو charging کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں گاڑی سے اتر کر seat پر آپ کو بیٹ کر دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کو کیا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے مولے ایسا بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں آپ کو cm door دیکھنے کو میل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو door handle مل جاتے ہیں lock unlock کے button دیکھنے کو من جاتے ہیں یہ دیکھیں جس سے آپ door کو lock unlock کر سکتے ہیں کافی اچھا material یوز کیا گیا ہے جہاں پر آپ کو grab handles دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس سے آپ کو چڑھنے اتارنے میں کوئی بھی پرسانی نہیں ہوگی یہاں پر آپ کو سپیکر کے ساتھ پورڈا لولر اور امبریلا ہولڈر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ایئر بیگ کی بیجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ایسی وینٹس بھی ملتے ہیں یہ دیکھیں اس کا گلاب بکس کچھ اتنا خاص بڑا نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں اس کے کچھ مینوال ہے جو آپ بلکل نہیں پڑھیں گے نہ میں ہی پڑھوں گا یہاں پر آپ کو پسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کچھ کام نہیں آتا یہاں پر یہ دیکھیں اسی وینٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں وڈن کے فینیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی کافی اچھی لگ رہی ہے بانکی گاڑیوں کے مقابلے یہاں پر آپ کو سن وائزر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کافی اچھا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو سن وائزر کو اب ہم بند کر کے دیکھیں گے یہاں پر آپ کو آئینہ کا بھی اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو لائٹس کے کنٹرولز مل جاتے ہیں یہ لائٹس دن میں اتنے لائٹ نہیں دے رہے ہیں رات میں کافی اچھا لائٹ دیتے ہیں یہاں پر آپ کو او آر ویہ مل جاتا ہے جسے آپ گاڑی کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے جشٹ پیچھے کون سی گاڑی ہے بمپر ٹو بمپر چلانے کے لئے یہاں پر آپ کو بہنس سارے کنٹرولز بھی ملتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی اچھے فیچر ماروٹی کے دورہ اس میں دے دیئے گئے ہیں چلیے دوستو اس کے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے تو چلیے دوستو اس کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو بلیک کلر کر دور دیکھنے کو مل جائے گا جو کی کافی پیارا لگ رہا ہے جو کی ویسی ہی جیسی بانگی گیٹ میں ہے یہ دیکھئے دوستو آپ کو یہاں پر کنٹرول مل جاتے ہیں وینڈوز کے سارے کنٹرول لک آن لک کے بٹر سارے ہی کنٹرول آپ کو یہاں پر ایویلیبل ہو جاتے ہیں یہ دائیور سیٹ میں آپ کو کافی سارے اپسن یہاں پر ایویلیبل ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کا سٹیرنگ کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے جو کی کافی پریمیم کالیٹی کا یوز کیا گیا ہے جو کی پکڑنے میں بہت زیادہ ساندھال لگتا ہے دوستو میں اسے آپ کو اپا نیچے سب چیچ کر کے دکھاؤں گا یہاں پر آپ کو اسٹیرنگ کافی اچھے پریمیم کالیٹی کے دے دیئے گئے ہیں یہ ٹاپ ویرینٹ ہے دوستو اس سے ٹاپ کچھ نہیں آتا ہے جیڈ ایکس آئی پلس والا ویرینٹ ہے یہ یہاں پر آپ کو سارے کنٹرول مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو مینوال گیر سیٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایسی وینڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے نیچے آپ کو سارے فنکسن دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی گاڑی میں ایویلیبل ہے مارتی بریزہ کے مقابلے یہ دیکھیں دوستو بلینو اور بریزہ میں آپ کو سیم فنکسن دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو جگہ مل جاتی ہے بوناٹ اور پیٹرول کے کھونے کے لیے جگہ یہ ٹاپ ویرینٹ ہے جس میں آپ کو مینوال بھی مل جاتے ہیں اور آٹومیٹک دونوں آتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا سٹیرنگ کچھ اس طریقے سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہم کافی اچھا یہ ایڈجیسٹیبل دے دیا گیا ہے اس میں یہ دیکھیں دوستو اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر کچھ اس طریقے کا دکھتا ہے جو کی سیمی ڈیجیٹل ہے کچھ ڈیجیٹل ہے اور کچھ مینوال ہے یہ دیکھیں دوستو ایڈ اپس ڈیسپلی کا اپسن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہیڈ اپس ڈیسپلی کچھ اس طریقے نہیں کھولا دوستو میں ایسے کھول کر دکھاؤں گا آپ کو یہ جب تک آپ انسٹرومنٹ کلسٹر دیکھ لیجئے اس کا سولہ کلومیٹر کا ایوریز دکھا رہا ہے اس میں آپ کو کلومیٹر کتنا چلا ہے سبھی چیز اس میں آپ کو ایبی لیبل ہو جائے گا ڈریون مل جائے گا آپ کو سارے رپی ایم سپیڈ سارے ہی مینور کانٹرولز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کا ٹچ سکرن ڈیسپلی دس انچ کا کچھ کافی اچھا اس طریقے سے دیکھتا ہے کافی اچھی کوالیٹی کا یوز کیا گیا ہے اس میں ٹچ سکرن ڈیسپلی پرانے والے گاڑیوں کے مقابلے جو کی کافی اچھا ہے لیک بھی نہیں ہوتا ہے بلکل اس کے سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت اچھا سموت ہے مجھے تو اس کا ٹچ سکرن ڈیسپلی کافی اچھا لگا پرانے والی بلینوں کے مقابلے یہ دیکھیں دوستو اس کے مینور کانٹرولز آپ کو یہاں پر دیکھ جاتے ہیں ٹنچ والے یہ آپ کو ٹچ میں نہیں ملتے آپ کو یہاں پر ایسی وینڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں وڈن کے فینسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی اچھے اس کے ایسی وینڈ سے لگتے ہیں دوستو مجھے بھاگی گاڑیوں کے مقابلے یہاں پر آپ کو ایسی کے کنٹرولز مینوالی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ دیکھئے دوستو آپ کو یہاں پر سارے ہی کنٹرولز ایوی لیبل ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ کو چارجنگ رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے یہاں پر آپ چارج کر سکتے ہیں اپنے فون کو آسانی سے اور کہیں بھی بلکل گھومنے جا سکتے ہیں یہ اس کا گیر جو کی پانچ مینوال ہے یہاں پر آپ کو ہینڈ بریک دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو اچھا بھی رکھنے کے لیے اسپیس مل جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو کافی اچھا مٹیلی اس میں یوز کیا گیا ہے یہ دیکھئے دوستو اس کا گلا بوکس کافی بڑا ہے اس گاڑی کے مقابلے یہاں پر آپ کو اور بھی مل جاتے ہیں جس سے آپ پیچھے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کے سن وائزر مل جاتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو میرر دیکھنے کو مل جائے گا یہ دیکھئے اس کے کچھ کنٹرولز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو سٹاٹ بٹن دیکھنے کو مل جائے گا جو کی کچھ اس طریقے سے ہے سیلور کی فینسنگ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو کافی اچھے اچھے فیچر اس گاڑی میں آپ کو ابھی ایویلیبل کر دیے گئے ہیں پرانی مالی بلینوں کے مقابلے یہ دیکھیں دوستو اس کا ڈیس بورٹ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے اور جو کی بہت زیادہ پریمیم لگتا ہے تو چلیے دوستو اس کا ہیڈ اپ ڈسپلی کھول کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کا ہیڈ اپ ڈسپلی کچھ اس طریقے کو کھولتا ہے اور اس میں آپ کو سپیٹ کی انفرمیسن دکھائی جاتی جب آپ گاڑی تیز چلا رہے ہو تو آپ کو نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ اسی میں سپیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی اتنی سپیٹ بھگتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے ہیڈ اپ ڈسپلی کافی اچھا لگ رہا ہے پریمیم سا لگتا ہے کچھ نیا فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ٹارک پاور تینوں کی انفرمیسن دیکھنے کو مل جائے گی دیکھیں دوستو میں اس کو چالو کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اس کے ہیڈ اپ ڈسپلی کافی اچھے ایویلیبر لگتے ہیں میں جھے یہ دیکھیں دوستو اس میں آپ باریکی سے دیکھیں گے تو آپ کو اس پیڑ دکھائے گا اس میں ابھی سمجھ نہیں آرہا ہوگا رات میں جیسے دیکھو گے نا تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا ہیڈ اپ ڈسپلی کا مطلب یہ دیکھیں ٹچ سکرین ڈسپلی ہے اس میں آپ کو 360 ڈگری کیمرے کا ویو دکھاتا ہوں میں چلیے چالو کرتے ہیں اس کے 360 ڈگری ویو والے کیمرے کو چلیے دوستو پہلے میں اسے ریورس میں ڈال لیتا ہوں پھر آپ کو کیمرے میں دکھاتا ہوں کی گاڑی کے ویورس کرنے کے لئے آپ کو 360 ڈگری ویو کیسا دیکھتا ہے یہ دیکھیں دوستو کچھ ہی طریقے سے اس کا 360 ڈگری ویو والا کیمرہ کام کرتا ہے جو کی چھاروں طرف سے آپ کو گاڑی دیکھنے میں مدد کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو کافی اچھا اس کا 360 ڈگری ویو ہے کافی ایکیوریٹ آپ کو بتاتا ہے کہ گاڑی کے آس پاس کیا ہے کیا آ رہی اور کیا آ سکتی ہے 360 ڈگری کیمرہ مجھے تو کافی اچھا فیچر اور کول فیچر لگتا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو 360 ڈگری ویو میں گاڑی پوری اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ بھی تو آپ کو موائل میں اتنا سمجھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو کافی اچھا فیچر لگے گا یہ ریورس لینے میں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکھت نہیں آئے گی آپ بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ سکیں گے کہ چھاروں طرف کوئی ہے یا نہیں ہے ریورس میں بہت دکھت آتی ہے اس چیز دیکھیں دوستو کافی اچھا فیچر دیکھنے کو میر رہا ہے چھاروں طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ریورس کرنے کے لیے آپ کے آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں تو چلیے دوستو اس کے پیٹرول کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا پیٹرول کھولتا ہے یہ دیکھیں دوستو دیسل میں آتی ہی نہیں ہے چلی دوست دوستو اس کا بھونٹ کھول کر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کی انجن کیسا دیکھتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر اس کا بھونٹ کھولتا ہے میں چلی اس کا بھونٹ کھولتا ہوں سب سے پہلے اس کا گرے لگا دیتا ہوں بھونٹ کچھ اس طریقے سے کھولے گا اس کا یہ دیکھیں یہاں پر سائٹ کر کے بھونٹ کو کھول لیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو 1.2 لٹر کا پیٹرول انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کافی اچھی قوالیٹی کیا ہے آپ کو اس میں ایوریج اور پرفورمنس دیونے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو سولہ سترہ کا ایوریج آسانی سے مل جائے گا کوئی بھی دکت نہیں آئے گی ایوریج کے مقابلے میں ایوریج میں مارتی گاڑیوں کا کوئی کہنا ہی نہیں ہے اس کی گاڑیاں بگتی ہی اسی لئے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ ایوریج دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو 4 سیلینڈر انجن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی کافی اچھے پاور پروڈیوز کرتے ہیں exactly مجھے ابھی اس کے پاور کچھ پتا نہیں ہے بھلینو نئی والی کا میں نہیں بتا پاؤں گا پرانی والی مجھے پتا تھی نئی میں پاور بڑھا دیا گیا ہے ایوریج بڑھا دیا گیا ہے انجن بدل دیا گیا ہے کافی اچھا یوز کیا گیا ہے اس میں کافی اچھا انسولیشن بھی اپیوک کیا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو ان کے بونٹ کو بند کرتے ہیں اور گاڑی کا واک آراؤن کرتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں دوستو بونٹ کچھ اس طریقے سے اس کا بند ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کا بونٹ بند ہوگیا یہ دیکھیں تو یہ تھی دوستو ہماری آل نیو بلینو کا ریویو جو کی ہم اپنے چینل پر لے کر آئے تھے ہمارے چینل کا نام ہے اون ریویو اور آپ اس کو دیکھ کر بلکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلینو میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کی ہمارے چینل میں اور کوئی چینل نہیں ملے گا آپ کو یہ تھی دوستو آل نیو بلینو کا ریویو ہمارے چینل پر اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں باقی چینل میں بھی آپ کو محنت دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں اس کے پروجیکٹر ہیڈ لیمپ ہے جو کی کافی اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی